بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویڈیو کو لائک شیئر سب سے آپ نے لازمی کرنا ہے اور ہم ٹائم کو زیادہ نہیں کریں گے اور ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں دوستو ٹیوٹا کرولا ایکسل لائی ہے ہمارے پاس جناب گاری کا جو فرنڈ لک ہے دیکھ لیں گاری کی لائٹس بالکل ٹھیک ہیں فرنڈ کی گرل بالکل ٹھیک ہے گاری میں نمبر پلیڈ بھی پورجنل لگی ہوئی ہے اگر ہم اس گاری کی بات کرتے ہیں سائیڈ لک کی سائیڈوں سے آپ گاری کو دیکھ لیں جی اس گاری کے اندر علائی ریمو ٹائر بلکل برینڈ نیو ڈالے ہوئے ہیں سائیڈوں سے آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ بھائیوں کہ اس گاری کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بناوں گا دوستو بہت لش کنڈیشن میں یہ گاری ہے جیسا کہ آپ گاری کا لک دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے گاری کو دیکھ لیں جی ساتھ ستری گاری ہے اگر آپ بیک لک کی بات کیجئے تو بیک کی لائٹس گاری کی دیکھ لیں جی اور نمبر پلیٹ بھی دونوں گاری کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں اب وہ اس طرف چلتے ہیں یہاں سپیس تھوڑی کم ہے اور اس طرف سے بھی دوستو دیکھ لیں آپ لوگ اچھا جی میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اس گاری کے اندر تقریباً تین چار پیس ہیں ٹچ اپ باقی گاری جنون کنڈیشن میں ہے اور اچھی کڑا گاری ہے دوستو زنگ وغیرہ مجھے اس گاری میں نظر نہیں آرہا باقی گاری آپ لوگ دیکھ لیں اور اندر سے بھی آپ دوستوں کو میں گاری دکھا دیتا ہوں دوستو اندر سے دیکھ لیں جی سب سے پہلے کچھ بھائی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ناظر بھائی یہ پلر یہاں سے ہمیں دکھایا کریں کیونکہ یہاں پر ان گاریوں میں زنگ وغیرہ لگ جاتا ہے تو بھائی دیکھیں اس میں کوئی زنگ وغیرہ نہیں ہے اور دروازے وغیرہ اندر سے گاری کے دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاری کے بلکل ٹھیک ہیں اور اس کا جو انٹیریر ہے ڈیش بڑ وغیرہ دیکھ لیں ڈیش بڑ وغیرہ گاری کا بلکل ٹھیک ہے کہیں سے ڈیمیج وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے میٹر گاری کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے مینول گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاری ہے ایکسل آئی ہے کنورڈ اندر سے جیل آئی ہے کنورڈ کا بھائی مطلب یہ ہے کہ اندر سے اس کو ونڈو پاورز کروایا گیا ہے اور سیٹیں وغیرہ اس کی دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طرح سے بھی دیکھ لیں جی دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ دوستوں پر دکھا دیتا ہوں تو بھائی میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں ڈکی بھی دکھا دوں کیونکہ گاڑی کیا پتہ آپ میں سے کوئی بھائی لے نہیں لی تو کوئی مسئلہ نہیں مگر ڈکی دکھانا میرا فرض بنتا ہے ڈکی وغیرہ دوستو دیکھ لیں بلکل جنون ہے اور یہاں سے اس کی ہم اور اندر سے بھی دیکھ لیں گاڑی کو تو بھائی میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا جو انجن روم ہے دکھا دیتا ہوں دوستو آ جاتے ہیں انجن روم کی طرف تو بھائی انجن روم آپ لوگ اس کا دیکھ لیں اپے بگر اس گاڑی کے دیکھ لیں جی ٹکلی وگر اس میں یہاں لگی ہوئی ہے سر کون سا موڈل ہے یہ 2008 کا موڈل ہے ایک سلائی ہے یہ جی 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 آئی ہے اور اس کے کتنے موڈل ہے اپنے انجن پر ہے کیا مائلیج ہے گاڑی کی کتنا چلی ہوئی ہے ٹی سیون چلی ہوئی ہے اور پیٹرول ہی ہے جی پر سینجی اگر اس میں نہیں لگی ہوئی اور ترچپ کیا ہے سر گاڑی کے اندر دو تین پیس ہیں دو تین پیس ہیں اور انجن سسپینشن ہے کام تو نہیں ہے ایسی ورکنگ میں ہے اور کیا ڈیمانڈ ہے سر گاڑی جی چودہ لاکھر پر چودہ لاکھر پر ڈیمانڈ ہے یہ فائنل کہا تک ہو جائی گی ساڑھے تیرہ لاکھر پر بلکل فائنل ہو جائے گی کانٹیک نمبر سر بتائیی گا 031120564754755 Kیا نام ہے آپ کا عزیز بھائی کی اگر گاڑی اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ عزیز بھائی سے رافتہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں گاڑی اچھی کنڈیشن میں ہے سزوکی سوفٹ ہمیں ملی ہے ایک بھائی نے رکویس کی تھی لاور سے کہ ناظر بھائی کوئی سزوکی سفٹ اگر ملے تو اس کی ریویو کیجئے گا دوستو بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑی ملی ہے گاڑی کی لائٹس آپ دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی گرل بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کی جو بونٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں بونٹ کے اوپر کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے سائیڈ لکی سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی گاڑی میں ٹائر وغیرہ بلکل نیو ڈلے ہوئے ہیں اور دوستو دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کے اندر جو ٹچ اپ وغیرہ ہوگا میں آپ بھائیوں کو لازمی بتاؤں گا بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے ڈکی کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ڈکی بھی گاڑی کی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے دونوں لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور لیٹس ایٹ سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں دوستو اس گاڑی کی ڈیل وغیرہ چل رہی ہے پسہ نہیں کیا ہوگا ڈیل ہوگی یا نہیں دوستو اس سے دیکھ لیں آپ گاڑی کو دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاؤں چلوں کہ پوری گاڑی جنون کنڈیشن میں ہے گاڑی میں کوئی پیس ٹچ اپ وغیرہ نہیں ہے دوستو اگر ہم اس گاڑی کے بات کریں اندر سے انٹیریر کی تو اس کے دروازے وغیرہ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اس کا ڈیش بورٹ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل لش کنڈیشن میں ہے اور اس کا جو میٹر وغیرہ یہ بھی آپ دیکھ لیں میٹر وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے مینول گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو چھت وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل لش کنڈیشن میں ہے دروازے وغیرہ گاڑی کے دوستو دیکھ لیں اور اپنی جنون سیلوں کے اوپر ہے اس کی کوئی سیل کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اس کا جو انجن روم میں میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی جو اس کے کپے وغیرہ دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہے گاڑی کی جو مین کی بٹی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اور دوستو بونٹ بھی دیکھ لیں بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہے کہ اس کے اونر ہے میں اس کی مکمل ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں سر جی کون سا موڈل ہے یہ پندرہ پندرہ کا موڈل ہے اس کی کتنے ہونر ہے پوری جنون ہے یہ اور سر پہ انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی 16 لاکھر پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور موبائل نمبر سے بتائیے گا بھائی کا نمبر نہیں ہے اپنا بتا دیں مسئل سڑی ہے 0348 0348 8383 1616 دوبارہ بتائیے نمبر غلص ہو 0348 8383 16612 کیا نام ہے آپ کا نومان بھائی کی گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ نومان بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر دوستو ایک بھائی کی مزدہ کیرل کی روپیہ سارجی کے ناظر بھائی کوئی مزدہ کیرل ملے بزار میں تو اس کی ویڈیو بنایا ہے تو بھائی گاڑی ہمیں ملی ہے گاڑی کا جو کلر ہے وہ بہت خصورت ہے گاڑی کا جو فرنڈ لکے دیکھ لیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک ہے گاڑی کی بونٹ کے اوپر کوئی نشان کوئی سکریچ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے سائیڈ لکی تو اس میں گاڑی میں ٹائر بلکل نیو ڈلے ہوئے ہیں الائرم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں دوستو اس طرح سے گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اگر ہم بیک لکی بات کریں تو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی دوستو اس طرح سے گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی ایک سروس مانگ رہی ہے صرف باقی یہ ہے کہ گاڑی کے اندر دوستو اگر میں صدا چلوں گے گاڑی میں تقریباً دو کیس ہیں ٹچ اپ باقی گاڑی جنون کنڈیشن میں ہے اس کا سائیڈ کا جو میرر ہے وہ نہیں ہے وہ بھی پوچھیں گے ہم کے کہاں پر ہے ہے یا نہیں ہے تو اندر سے بھی آپ دوستو کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر سے انٹیریر کی تو بھائی اندر سے اس گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں اس کے جو دروازے وغیرہ ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے جو انٹیریر ہے یہ بھی دیکھ لیں اور یہ بلکل پاکستانی جو آلٹو ہے اس جیسی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ گاڑی کی شیف وغیرہ مگر یہ ہے کہ یہ جپانی ہے تو اس کی جو آہ دوستو مطلب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی میں کوالٹی وائز یہ بہت اچھی گاڑی ہے مزدہ کیرل اور اس کے دروازے وغیرہ ہیں وہ آپ دیکھ لیجی بلکل جنون سیزوں کے اوپر ہیں اور بیک سے بھی آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں آہ دوستو چابی گاڑی میں لگی ہوئی ہے اس کی مائلیج میں چیک کر لیتا ہوں کیا ہے اس کا جو مائلیج وغیرہ ہے دوستو وہ آپ دیکھ لیں جی آہ مائلیج میرے خیال سے اس کی دوستو ہے ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر دوستو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اور انجن روم آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں آہ دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن روم کی تو اس کا انجن روم آپ لوگ دیکھ لیں جی میں نے جیسا کہ آپ بھائیوں کو بتایا کہ کافی ٹائم سے انہیں سروس نہیں کروای اس گاڑی کی اور اس کا بونٹ وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں جو اس کے اونر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل لے لیتا ہوں سلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ سر یہ سولہ انیش کا سولہ کا موڈل ہے انیش کیوڈیس ہے یہ مستہ کیرل ہے یہ جی مستہ کیرل ہے کیا مائلیج ہے اس کی سر اس کی مائلیج ہے ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر سات ہزار یہ چلی ہوئی ہے اور اس میں ٹیچ اپ کتنے پیس ہزار ٹیچ اپ اس کی ٹو پیس ہے دو پیس اچپ ہیں اور انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے شیزو سار سی سی ہے یہ آپ کے نام پہ ہے اوپن لیٹر جی بلکل اوپن لیٹر پہ ہے جی اوپن لیٹر اور کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کیا ساڑھے سولہ ساڑھے سولہ لازر پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیکٹ نمبر سر بتائیے گا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں اور ایک ڈیل کر رہے ہیں کیا مدہ اس کی ڈیل ہو جائے مگر پھر بھی انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ریویو بنا لیں سائیڈ لک آپ گاڑی کا دیکھ لیں گاڑی کے ٹائر وغیرہ بلکل ٹھیک ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں سائیڈیں گاڑی کی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے کوئی سکریچ کوئی نشان وغیرہ نہیں ہے اس گاڑی میں جو ٹچ اپ وغیرہ ہوگا میں آپ بھائیوں کو لازمی بتاؤں گا دوستو اور بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے دکی کھول دیں دوستو جو ڈکی وغیرہ ہے گاڑی کی آبھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں دوستو یہ کمپنی فریڈ جو گاڑی میں سینجی وغیرہ آتی ہے یہ وہی لگی ہوئی ہے ڈبل سینڈر والی اور اس کی جو ڈکی وغیرہ ہے وہ 3 سینڈر سور ایتھلی سینڈر ہے اور اس کی جو ڈکی وغیرہ ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں باقی یہ ہے کہ آہ آہ دوستو اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں اچھا دوستو میں آپ بھائیوں کو بتا چلوں کہ اس گاڑی کا چھت اور ڈکی جنون ہے باقی یہ شاور ہے گاڑی باہر سے پینٹ ہے اور اندر سے آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اس گاڑی کے جگر ہم بات کریں انٹیریر کی سب سے پہلے اس کے پلر آپ لوگ دیکھ لیں پلر وغیرہ اس کے بلکل آہ صاف کنڈیشن میں ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس کا جو اندر سے دروازے وغیرہ ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے ڈیش بورڈ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں سے ڈیمیج نہیں ہے خاص کر اس گاڑیوں کے جو دوستو ڈیش بورڈ وغیرہ ہیں وہ اکثر ڈیمیج ہو جاتے ہیں مگر اس کا ڈیمیج نہیں ہے اس کے میٹر وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں میٹر وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے ٹیپ وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی اگر چھت کی بات کی جائے چھت وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کا چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اور سیڈ کور جو ہیں دوستو گاڑی کے اندر سیڈ کور بھی لگے ہوئے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر انجن روم کی بات کریں تو اس گاڑی کا انجن روم آپ لوگ دیکھ لیں کپے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں جی یہ ہنڈائی کا جو ابھی تک جو سٹیکر ہے وہ لگا ہوا یہاں پر اور ٹکلی وغیرہ دوستو دیکھ سکتے ہیں یا گاڑی میں لگی ہوئی ہے دونوں کپے گاڑی کے دیکھ لیں جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جی اور گاڑی کا بونر دے ستے ہیں اس کے جو اونر ہے میں ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل لے لے تھا ہوں کیونکہ آسانوں کا ٹائم ہونے والا ہے سر یہ کون سا موڈل ہے یہ دوہزار آٹھ موڈل ہے پرائنگ جی بھی آٹھ موڈل آیا تھا آٹھ کنٹر اچھا 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 اور اپنے انجن پر ہے جی جینین انجن ہے جینین فٹنگ پر اپنا اور انجن چین جی آتی ہے موڈل ہے یہ بندے کے نام پر ہے بھی کمپنی کے نام پر ہے یہ کمپنی کے نام پر ہے پہنچہ ہے اس کا ٹھیک ہو گیا اور انجن سسپنسھی میں کام دوں گاڑی کی سر یہ سکس ایٹی فائیو ڈیمانڈ ہے سکس سیونٹی فائیو ڈیمانڈ ہے سکس سیونٹی فائیو ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہو گیا کونٹیک نمبر سے بتائی گا ہمارے پاس ہے گاڑی کا جو فینڈ لکے وہ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہیں فینڈ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ لکی سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی سائیڈیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں ٹائر گاڑی میں بلکل نیو ڈلے ہوئے ہیں سائیڈوں سے گاڑی صاف کنڈیشن میں دوستو جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں اچھا جی آپ نے ویڈیو کو چھوڑ کے نہیں جانا دوستو اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اور باقی یہ ہے کہ صدوقی خیبر کے جو ہے لور ہمارے پاس کافی ہیں کہتے ہیں کہ ناظر بھائی کوئی صدوقی خیبر جو ہے جنون سیلوں پہ ہو تو ہمیں بتائیے کا تو بھائی نمبر پر دونوں اورجنل اس میں لگی ہوئی ہیں آپ اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ گاڑی جو ہے باہر سے پوری ہی پینٹ ہے ٹھیک ہے جی اندر سے آپ بھائیوں کو میں گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اندر سے گاڑی کے دور وغیرہ کی دروازے وغیرہ گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں جو انٹیرئر ہے اس گاڑی کا وہ بھی آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں اور میٹر وغیرہ بھی گاڑی کا بھائی دیکھ لیں یہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں گاڑی اور چھت وغیرہ دوستو گاڑی کا دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے دوستو پرانی گاڑی ہے کیونکہ کچھ بھائی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نادر بھائی پرانی گاڑی جو ہو جنون سیلوں کے اوپر ہو تو ہم اس کو بنا لیں گے مگر ایسی گاڑی کی ویڈیو بنایا کریں جو ہم بنا سکیں زیادہ گلی ہوئی نہ ہو تو بھائی یہ گاڑی دیکھ لیں آپ لوگ باقی انجن لوم ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں جیس گاڑی کی کوپے وغیرہ دوستو دیکھ لیں اور ٹکلی وغیرہ اس گاڑی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لگی ہوئی ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں دوستو بونٹ وغیرہ بھی گاڑی کا دیکھ لیں آپ لوگ اچھے جو اس کے اونر ہے میں ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں اسلام علیکم سر سر یہ کون سا موڈل ہے یہ نائنٹی ایٹ کا موڈل ہے اس کے کتنے ہونر ہے سر اس کی نیرہ میں تین ہونر ہے تین ہونر ہے یہ اوپن لیٹر پہ آپ کے نام پہ ہے اوپن لیٹر پہ ہے اوپن لیٹر پہ ہے اچھاں کو اپنے نام کرا لیں ٹھیک ہے ایسی سی این جی پیٹرول تین ہونر ورکنگ میں ہے بار سے شاور ہے یہ گاڑی پائر سے شاور ہے ٹھیک ہے اور پیپر ٹیکس کیلئے ہیں اس کی پیٹرول انجن یا سسپینشن میں کام تو نہیں ہے کوئی کام نہیں کوئی کام نہیں ہے اور کیا ڈیمان کر رہے ہیں گاڑی کی میں اس کو بس تین میں نمہ رہا ہوں تین لاکھ اپنے دیں گے اس کو ٹھیک ہو گیا کون ٹیک نمبر سر بتائیے گا ڈیرو ڈبل 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 ڈری 1 ڈیرو ڈبل 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 ڈی اپن اپنے 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 ڈیرو ڈیروrettے زیرو فور فائف کیا نام ہے آپ کا ساتھ تنویر دوستو تنویر بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ تنویر بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں تین لاکھ روپے گی دوستو یہ گاڑی فائنل ملے گی اس میں اے سی سی ای جی پیٹرول تینوں چیزیں آہ دوستو ایک سزوکی مہران ہے ہمارے پاس گاڑی کے جو فرنڈ لو کے وہ دیکھ لیں لائٹس گاری کی ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاری میں نمبر پیٹ بھی اورجنل لگی ہوئی ہے دوہ ہزار تیرہ کا یہ موڈل ہے اس کی نمبر پیٹ کو مینشن ہوا ہوا ہے آپ سائیڈ لو گاری کا دیکھ لیں دوستو تائر وغیرہ جو ہیں گاری میں بلکل نیو ڈلے ہوئے ہیں سائیڈوں سے آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں سائیڈیں گاری کی دیکھ لیں جی بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اور دوستو پیک سے بھی دیکھ لیں آپ گاری کو بیک کی جو گاری کی لائٹس ہیں وہ یہ والی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ڈیمیج ہے نمبر پیٹ اورجنل ہے یہاں سے بھی یہ ڈیمیج ہے تو بھائی یہ کوئی اتنی مہنگی وغیرہ نہیں ہے یہ سات آٹھ سور پی کی اس کی ایک لائٹس ہے اور پندرہ سور پی کی دونوں مل جاتی ہیں اچھی والی اور اس طرح سے بھی آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ بھین کو میں گاری اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاری اندر سے لکی تو بھائی اندر سے گاری کو دیکھ لیں آپ لوگ اس کے دروازے وغیرہ گاری کی بلکل ٹھیک ہیں اور ڈیش بڑ وغیرہ بھی آپ گاری کا دیکھ لیں اور اس کی جو سیٹ کور ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر نہیں چڑے ہوئے اس کی سیٹیں جو ہے بھائی ڈیمیج ہو گئی ہیں پھٹ گئی ہیں اور اس کا جو چھت وغیرہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں اور یہ 96000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی دوستو میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں دوستو اس گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی کوپے وغیرہ گاڑی کے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ ٹکلی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے اور دونوں کوپے دیکھ لیں بلکل جنون ہے جی سیٹ کور گاڑی کو پر صرف چڑھنے والے ہیں انجن روم گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے اور بونٹ کی سیلے ہیں دوستو یہ بھی آپ دیکھ لیں بونٹ کی سیلے ہیں بلکل جنون ہے اور اس کے جو اونر ہے میں اس کی ڈیٹیل لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے یہ تیرہ کا موڈل ہے کہ کپنے اونر ہیں اونر کا پتہ نہیں ہے بس کو نا دیا ہے اور سر یہ بتائیں کہ انجن سسپینشن ٹھیک ہے اسے یہ ایک سار ہے یہ ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے گاڑی کی چھے لاک پینسر ہزار پر ڈیمانڈ ہے اور کونٹیک نمبر سر بتائیے گا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی پیپر ٹیکس بلکل کلیر ہے سر ٹیپ ہو گیا اور نمبر بیر جنون لگی ہوئی ہے کونٹیک نمبر سر بتائیں مجھے 0343 3052 3052 413 413 کیا نا میں آپ کا نمان پھرسو نمان بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی بھی صاحب لینا چاہے تو آپ نمان بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی کرتے ہیں